بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر خلاف رائے کے ساتھ میں افتحار قادمی مخصور نشستوں کے کیس میں دو ججوں کا دھماکے دار اختلافی نوٹ عدالت کا فیصلہ اگر آئین کے مطابق نہیں تو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا الیکشن مشنل پارلیمنٹ کو ججوں کے جانب سے گرین سگنل دیا جا رہا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں جناب گیم آن ہے جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم اختر افغان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے اور اس اختلافی نوٹ کے ذریعے آٹھ ججوں کے فیصلے پر بقائدہ بم گرا دیا ہے سمری کورٹ کے آٹھ ججوں کی جانب سے نظریہ ضرورت کے تحت دیئے کہ فیصلے کو آئین اور قانون سے متصادم قرار دے دیا ہے دو ججوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ آٹھ اکسریتی ججوں نے ایک نیا فکرہ مطارف کرایا ہے ان کے مطارف کردہ نئے آرٹیکل کے مطابق آئین کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے اب مخصوص حالات میں ججز اپنی مردی سے تحریک انصاف کو ری لیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل اکاون آرٹیکل ترے سٹھ اور آرٹیکل ایک سو چھے کو مطل کرنا پڑے گا تو سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کا فیصلہ کیا ان دو ججوں کے اختلافی نوٹ سے متنازہ ہو گیا ہے فیصلہ آئین کے خلاف ہے دستور کے خلاف ثابت ہوا ہے اور اس فیصلے میں کیا سپریم کورٹ کے دو فاضل جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیا گیا تو اس پر بات کریں گے اس پر تحریک انصاف قانوندان اور وہ تمام لوگ جو کہ اس فیصلے کو بڑا پریز کر رہے تھے جو اس فیصلے کے آنے کے بعد نارے لگا رہے تھے کہ آوے گا بھئی آوے گا جسٹس منصور آوے گا وہ سب اس فیصلے کے اوپر چیخ و پکار کہہ رہے ہیں اور جو اصل معاملہ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان ججوں نے یہ فیصلہ کیوں جاری کیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج پھر صافیوں سے بات چیت کی ہے اور ایک بار پھر انہیں یوٹرن پہ یوٹرن مارا ہے اور یوٹرن لیتے ہوئے صافیوں نے انہیں پکڑ لیا اور سوال بوچھا کہ صاحب اینے یوٹرن لندے ہو تو خاص اب کہتے ہو کہ یوٹرن تو اس نے لیا جو ووٹ کو عزت دو کے نام پر آیا اور اس نے ووٹ کو عزت دو کے نام پر آہ یوٹرن لے لیا تو عمران خان جو ہے وہ اپنی شکست کے بعد اور فوج سے رابطوں میں ناکامی کے بعد خاصی خاص باختہ نظر آتے ہیں اور یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بار بار فوج سے ریکویسٹ کر رہے تھے کوئی تین چار مرتبہ انہوں نے فوج سے رابطوں کوشش کیا لیکن وہاں سے کوئی مصبت جواب نہ آنے پر اب عمران خان دوبارہ اسی موڈ میں چلے گئے ہیں کہ میں نوں سیٹ وہاں میرا موڈ بنے یعنی وہ کہتے ہیں جی میری جیتی سیٹیں مجھے واپس کرو میرا مینڈٹ واپس کرو میں اس شرط مذاکرات کروں گا میں اس شرط مذاکرات کروں گا تو یہ کون سی شرطیں ہیں یہ کس کو شرطیں پیش کر رہے ہیں کیونکہ مذاکرات جن سے کرنا چاہتے وہ تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایک سوال اور ہے جو سارا میڈیا پوچھ رہا ہے کہ یہ جو محمود اچکزی ہے ان کو کیا مینڈٹ دیا گیا ہے ان کو پھر کسیس کا ٹاسک ہے خاصہ مذاکرات سیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں اور محمود اچکزی کو سیاستدانوں کے ساتھ بھٹھانا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ کیس پر بات کریں گے نو مئی کے بارہ مقدمات میں بوشہ بی بی کو گرفتاری کا خدشہ ہے تو انہوں نے بھی عبوری زمانت کی درخواست دائر کر دیا ہے ان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی ہم خبر یہ کہ عمران خان کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کرنے والا جج تبدیل ہو گیا ہے اتصاب عدالت کے جج کو تبدیل کیوں کیا گیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کیا یہ کیس اس رفتار سے چل پائے گا عمران خان جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں آہ سدا ہو سکتی ہے اور اسی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہیں ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو جج کی تبدیلی سے یہ کیا پروسس آگے چلا گیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ راوف حسن کو آج جوڈیشل ڈمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے اور اسماعیل خانیہ کی موت کے بعد ایران کے اندر بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے الکاروں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے آہ چوبیس سے زائد اعلی افسران پکڑے گئے ہیں اس کے علاوہ ایران پاسداران انقلاب نے اسماعیل خانیہ کی شہادت کے بارے میں پہلی بار تفصیلات جاری کر دی ہے آہ اس پر بات کریں گے علی مین گنڈاپور نے بھی آج گفتگو کی اڈیالا جیل کے باہر اور کہا کے پہلے جرم ثابت کرو پھر ہم معافی مانگیں گے جماعت اسلامی کا دھرنا آج اس کو تقریباً دس روز ہونے کو آئے ہے اور دھرنے والے اب حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن مذاکراتی کمیٹی غائب ہے تو کیا حکومت سوچتے کہ جماعت اسلامی جو ہے آہ وہ تھک جائے گی اس دھرنے سے کوئی انتائج آخذ نہیں کر پائے گی آہ جماعت اسلامی کو حکومت نے یہ کہا تھا کہ وہ بجلی قیمتوں میں جو کمی چاہتے ہیں اس کا کوئی میکنزم منا کر لائے تو نہ جماعت اسلامی کوئی میکنزم دے سکی ہے نہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ کوئی آہ ٹھوس قسم کے مذاکرات کر سکی ہے تو اب یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہوا ہے تو جماعت اسلامی کو فکر پڑ گئی ہے خونکی کریئے تو انہوں نے اپنے ہومڈن کراچی میں دھرنا دے دیا ہے اور وہاں سے یعنی تاکہ جو دھرنے کی مائٹ ہے وہ کہینہ کی نظر آتی رہے اسلامباد میں دھرنے سے اب ظاہر ہے لوگ تھنگے ہیں آہ لیکن آہ کراچی میں ان کا دھرنا دینے کا جو مقصد ہے اس سے لگتا جو ہے کہ یہ دھرنا جلدی کراچی منتقل ہو سکتا ہے آہ بار بار جو کراچی سے اسلامباد آنا شاید جماعت اسلامی کی موجودہ قیادت کے لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ قیادت کا تعلق تو بارال کراچی سے ہے اب آجاتے ہیں جو آٹھ ججوں کا مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ تھا اس فیصلے کے حوالے سے دو ججوں نے آج ایک اختلافی نوٹ جاری کیا ہے جس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نیم اختر افغان ہیں یہ انتیس صفات پر مشتمل بڑا تفصیلی قسم کا اختلافی نوٹ ہے جس میں بہت بڑے بڑے نقات ہے اور وہ تمام باتیں ہے جو کہ میڈیا عام طور پر کرتا آ رہا ہے اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کانسل نے بطور سیاسی جماعت اندہاباد میں حصہ نہیں لیا سنی اتحاد کانسل کے چیرمین نے بھی آزاد حصیت میں الیکشن لڑا اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اکسریتی فیصلے میں قانون کی بنیادی دفعات اور آئین کو نظر انداز کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ عدالت کے سامنے درخواست گزار نہیں تھی تحریکن صاحب نے الیکشن کمیشن اور ہائی کوٹ کے سامنے بھی فریق بننے کی کوشش نہیں کی اور مخصوص رشتوں کے حقدار ہونے کا کہیں بھی دعویٰ نہیں کیا سپریم کوٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک پی ٹی آئی فریق نہیں تھی اس اختلافی نوٹ کے مطابق ازاد عبید ورم کو طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد تسلیم کیا گیا انتالیس سے اکتالیس راکی نے سمبلی جس کا مخصر سریعتی فیصل میں حوالہ دیا گیا انہیں کبھی سورہ ہی نہیں گیا یہ معاملہ کبھی مترازہ تھا ہی نہیں یہ اتراز نہیں اٹھایا گیا کہ اراکین نے سننی تھا کانسل میں شمولی تختیار نہیں کی دوران سماد ججوں نے بار بار وکیلوں سے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دی جا سکتی ہیں جس پر کوئی وکیل مخصور نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہیں ہوا حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے بہتی لائق وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی جب دلائل دیئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ مخصور نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر اتفاق نہیں کرتے اس اختلافی نوٹ کے تابق تیرہ رکنی فل کورٹ کی آٹھ سمادوں میں سب سے زیادہ وقت کا استعمال ججوں کے سوالات پر صرف ہوا اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی انہیں ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل ایک سو پچاسی میں دیئے گئے دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا اور آرٹیکل اکاون تری سٹھ اور ایک سو چھے کو معتل کرنا ہوگا پھر سب سے ہم بات جو لکھی گئی ہے آہ اس فیصلے کے اندر وہ یہ ہے کہ پدرہ دن کا ٹائم فریم دیا گیا تھا تو وہ دورانیاں ختم ہو چکا ہے لیکن اکثریتی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا اب یہ فیصلہ جسس منصور علی شاہ نے سنایا تھا اور گمان یہ کیا جاتا ہے کہ فیصلہ انہوں نے لکھنا ہے یا جسس مونی بختر نے لکھنا ہے کیونکہ جسس مونی بختر جو ہے وہ اکثر فیصلے لکھتے ہیں اور ماضی میں بھی وہ کئی چیف ججوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ان کی بنیادی نوکری فیصلہ لکھنا ہی سمجھی جاتی ہے تو ان کا لکھا ہوا فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا کیونکہ یہاں یہ سوال تو کھڑا ہو گیا کہ اگر پندرہ روز کا ٹائم فریم تھا تو پھر وہ فیصلہ جو کہ آٹھ جوجوں نے کیا وہ جاری کیوں کیا گیا جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا آگے نہیں بڑھا جا سکتا تو ان دو ججوں نے انتظار کے بعد سوچا کہ ہم ایک مقصر فیصلہ جاری کر دیتے ہیں کیونکہ دورانیاں ختم ہو گیا اور اکسلیتی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا تو اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک شور بپا ہے ایک آہو فغام کا سلسلہ ہے جو تحریکن صاحب والے وہ کہتے ہیں یہ تو صرف اختلافی نوٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے آٹھ جوجوں کی جو رائے ہے وہی رائے مانی جائے گی وہی رائے درست ہے وہی رائے صاحب ہے تو ٹیکنیکلی تو یہ بات ٹھیک سمجھی جا سکتی ہے کہ جو اختلافی نوٹ ہوتے ہیں انہیں مہاز ردی سمجھا جا سکتا ہے لیکن یہ ردی کا ٹکڑا نہیں ہے اس لیے کہ ججوں نے آہ بہتی لیوشلی اپنی رائے کا اظہار کیا جو کہ میڈیا میں عمومی رائے پائی جاتی ہے یہ وہ فیصلہ تھا جس میں تحریکن صاحب والے خود حیران ہوئے کہ ہمیں بنما کے مراد مل گئی تو اسی عراقین اسمبلی کی قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے ان کو سنے بغیری کر دیا یہ کبھی کسی عدالت میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور پھر سپریم کورٹ جب کوئی اپیل سنتی ہے تو اس کا اختیار سماعت جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے آہ جسے اکسریت فیصلے میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا تو اس سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ دو ججوں نے کم از کم آہ پارلیمنٹ کو طاقت فرام کر دی ہے کہ جو پارلیمنٹ اس حوالے سے سوچ رہی ہے کہ فیصلہ درست نہیں ہے اور جو جج ہے وہ بھی اپنے اختلافی نوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ فیصلہ درست نہیں ہے تو کیوں درست نہیں ہے یہ فیصلہ ایسے نہیں کہ جیسے شیرد المرب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے کہ یہ ڈسپلن کی خلاف وردی کی یہ فیصلہ ہے جس میں ججوں نے بقیدہ اختلافی نوٹ کے اندر ریزن لکھے ہیں اور ان کی ریزننگ بڑی سالڈ ہے تو کیا آٹھ جج جو ہے وہ آئین کی ان تین شکوں کو محتل کر کے ری رائٹ کر سکتے ہیں تو ججوں کے پاس آئین کو ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار پاکستان کا آئین اور قانون نہیں دیتا آئین کو ری رائٹ کرنے کا آئین میں مینمنٹ کرنے کا آئین بنانے کا اس میں تحریف کرنے کا اس میں اضافہ کرنے کا اختیار صرف پاکستان کے منتقب نمائنوں کے پاس ہے اور اس کی جو اسمبلی ہے اس کے پاس ہے تو اب اب تحریک انصام والوں کو جو شبہ ہے کہ یہ فیصلہ ان دو ججوں نے نہیں لکھا بلکہ یہ جسس قاضی فائد عیسیٰ نے یہ اختلافی نوٹ لکھا ہے یا ان کی مشاورت شامل ہے کیونکہ دلائل بڑے جاندار ہے اور ان دلائل کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے پاکستان کی سپریم کورٹ ہے وہ بھی سیاست کا شکار ہے وہ بھی پاور گیم میں انوالو ہے اور اس وقت جو ججوں کے انداختلافات کی بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسس ہے کہیں وہ ایکسٹینشن نہ لے جائے کیونکہ یہ مخصوص نشستے اگر حکمران جماعت کو مل جاتی تو پھر ججوں کے حوالے سے جو حکومت ترامیم کرنا چاہتی تھی ان کی عمر کی حد کے حوالے سے وہ قانون منظور ہو جاتا جسس قاضی فائد عیسیٰ مزید تین سال کے لیے پاکستان کے چیف جسس بنائے جا سکتے تھے حالانکہ جو باقی کے جاجیاں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو بھی اتنی ہی مدد ملتی جن کو جتنی مدد ان کو اس وقت مل رہی ہے لیکن کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کون تین سال بعد چیف جسس بننا پسند کرے گا کہ اس کو اگلے دو تیر مہینے بعد چیف جسس کا عوضہ ملنے والا ہو تو وہ تین سال انجزار کیوں کرے گا اور اس کے بعد آنے والا وہ اس سے زیادہ انجزار کیوں کرے گا اور اس کے بعد آنے والا اس سے زیادہ انجزار کیوں کرے گا تو یہ ریوالڈ قسم کا ایک فیصلہ ہے یعنی نیچے جو جو نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پی ٹی اے کی محبت میں نہیں بلکہ جسس قادی فائز عیسیٰ کا راستہ رکھنے کے لیے یہ سیٹے حکومت کو نہیں جانے دینی یہ پی ٹی اے کے پلڑے میں ڈال دو تو یہ فیصلہ اس قسم کا ہے چکے آ چکا ہے اس میں تفسرہ کرنا سب کا حق ہے اگلی خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے آج انہیں صحافیوں سے گفتگو کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی اے کیو کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے تو یہ عمران خان کوئی چھتیسی دفعہ ماننے ہے کہ انہوں نے جی اے کیو کے سامنے احتجاج کیا اور احتجاج نہیں کیا بلکہ جی اے کیو پر حملہ بھی کیا ہاں سب سے بھی کہتے ہیں ہم احتجاج کرنے کہتے ہیں حملہ پتہ نہیں کرنے کرتا تو یہ وہ احمقانہ باتیں کرنے کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ تقریبا ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ بہت ہی ان بیلنس ہو چکی ہے وہ نظر بھی آتا ان کی گفتگو سے اب اس کی وجہ فرسٹیشن ہے یا اس کی وجہ آہ ان کی قصر سے زائد استعمال کی جانے والی اشیاء ہیں اور آہ پھر وہ کوئی نہ کوئی فرمیش کرتے رہتے ہیں ویسے کہتے ہیں میں کہہ دیتا ہائی میں ہوں میرے پاس دنیا کی کوئی سولد نہیں آج وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نواز صاحب میں نے فریجی دے دیو وہ کہہ رہے تھے مجھے آہ میرا کھانا خراب ہو جاتا ہے موسم بڑا خراب ہے مجھے فور پوائزنگ ہو گئی تھی تو میرے پاس فریجی بھی نہیں ہے تو آہ شاعر جو ہے وہ اپنے آہ رونے بھی رو رہا ہے اب انہوں نے جو صافر گفتگو کی تو صافر پوچھا مذاقرات کے حوالے سے بعد تو انہوں نے کہا کہ آہ میری شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا منڈٹ واپس کیا جائے میں مذاقرات آئین کے دارے میں رہ کر کروں گا تو آئین تو آپ کو کہی سے نہیں کہتا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات کریں آئین تو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ڈائلک کریں جمہوری قوتوں کے ساتھ ڈائلک کی آئین کے اندر گنجائش ہے تو خاص اب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے کیا مذاقرات کروں جو چار ہلکے کھلنے سے ختم ہو جائے گی بذاقرات انہوں سے کروں گا جن کے پاس طاقت ہے تو یہ ان کی جو اتضاد بیانی ہے نا کبھی کچھ کبھی کچھ وہ ان کو جینے نہیں دے رہی اور ان کے لیے کوئی ریایت دینے والوں کو ریایت دینے پر سوچنے نہیں دے رہی تو خان صاحب ریایت پھر کہا کہ فوج کو مجھ سے معافی باننی چاہیے ضرور میرے ساتھ ہوا ہے مجھے ارینجر نے گواہ کیا اور وہ کہتے ہیں میری دس ارن روپے کی سلانہ ورث ہے اب عمران خان صاحب جو اپنے میامی ٹو بنتے ہیں اور وہ یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ ان کی نہ اپنی پاپولیٹی رہی نہ ان کی جماعت کی پاپولیٹی رہی دیکھیں لیڈر کی پاپولیٹی اور لیڈر کی جو سٹریندھ ہے اس کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو کہے اس کا اثر پورے معاشر میں نظر آئے عمران خان کبھی ملک کو سرلنگا بنانے کی بات کرتے ہیں کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے والا تیاری کرو تو ان کے ان بیانات کا پاکستان کے اکانومی پہ پاکستان کے معاشرے پہ رتی بھر بھی اثر نہیں ہو رہا یا تو خان صاحب کے بیان کے بات سٹاک مارکٹ گرے جائے نا کہ خان صاحب نے کہتا ہے جی الیکشن ہونے والے نہیں تو ان کی یہ ورث عدالت کو نظر نہیں آئی عدالت کو یہی یقینہ جی تحریکن صاحب بڑی پاپولر جماعت تھی اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنے ہلکے سے ہار گئے شاید ایلوجن میں جا چکے ہیں ایریکن صاحب کے لوگ اور ان کو یہ غلط فہم ہی ہو گئی ہے یعنی پول فہم ہی جسے کہتے ہیں پجابی میں کہ پورے پاکستان نے ان کو ووڈ دی ہیں اور کسی کو ووڈ نہیں دیئے نائنٹی پرسنٹ ووڈ کا دعویٰ کرتے ہے جب باقی ایڑی جماعتہ نے وہ عملہ نہیں آنے باقی جماعتوں کا جو ووڈ بینک ہے آہ وہ پاکستان سے باہر نہیں ہو پاکستان کے اندر ہے تو خاصب کو پاکستان میں یقینی طور پر دو ڈائی کروڑ لوگوں نے ووڈ دیئے لیکن جو باقی کا ساڑھے بائیس کروڑ عوام ہے انہوں نے بھی کسی کو ووڈ دیئے ہوئے تو ان کی مقبولیت ان آٹھ کالے بھونڈوں کو تو نظر آتی ہے آہ اور پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آتی تو خاصب جو ہے وہ آہ ایک تو ساس والا ان کا روحیہ ہے وہ کر نکالتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ بات کر کے پنڑ جاتے ہیں یوٹرن لیتے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ آہ یوٹرن تو وہ ہے جس نے ووڈ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور ووڈ کو عزت دی یہ نوازشب کی بات کر رہے ہیں آہ یا مسلمین نور کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یوٹرن لے لیا تو وہ تو ایک آدھ یوٹرن ہے نا خاصب کے یوٹرن تو انگنت ہیں بے شمار ہیں ان کی گنتی ہی ہو سکتی اور یہ ایسے یوٹرن ہے جو ہر یوٹرن کے بعد یوٹرن لیتے ہیں یعنی ایسا یوٹرن تو پاکستان کی سیاست میں یا دنیا میں کوئی نہیں لیتا کہ وہ ایک دائرے میں مسلسل گھومتا جائے گھومتا جائے گھومتا جائے تو خان صاحب نے کہا جیل میں نوازشب کو فریج اور دیگر سولیات مجھسر تھی آہ مجھے جیل میں دو بار فوڈ پائز میں گوشکی ہے کیونکہ فریج نہیں ہے کھانا خراب ہوتا ہے تو میاں صاحب سننی رہے ہوں گے میرے بانی کر کے ان کو فریج بجوا دیں کہیں یہ دس ارب ورث کا لیڈر ہے یہ جیل مینہ آگے بیچے ہو جائے آہ ان کی بڑی ضرورت ہے رونک لگی رہا دی ہے اس کے لئے امران خان اور ان کی اہلیہ بوشبی بی خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کے سماعت کرنے والے اتصاب عدالت کے جج کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے اب وہ جج واپس آگیا جن نے پہلے امران خان کے خلاف اس کیس کی سماعت کی تھی ناصر جوید رانہ انہیں اتصاب عدالت نمبر ایک کا جج تینات کر دیا گیا ہے آہ اس کے علاوہ گریڈ بیس کی جج عابدہ سجاد کو اتصاب عدالت نمبر تین کا جج مقرر کیا گیا ہے آہ کل وزارت قانون نے نئے ججوں کی تیناتی کا مقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے یہ جو اس سے پہلے جج سماعت کر رہے تھے محمد علی وڑائش ان کے اوپر امران خان ان کے وقلہ نے اعتراض بھی کیا تھا اور آہ ان سے پہلے جو جج تھے ناصر جوید رانہ ان کا تین سال کا ڈیپوٹیشن پیریڈ مکمل ہوا تھا تو انہوں نے اپنے عدے کا چار چھوڑ دیا تھا اب وہ جج دوبارہ جو ہے وہ آہ اتصاب عدالت نمبر ایک کے جج تینات کر دیا گیا ہے تو آہ میرا خلال جج کی تبدیلی سے اس کیس کی سماعت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو نئے جج آئے ہیں یہ وہی ججہ جو جنہوں نے ایکچولی اس کیس کی سماعت کی تھی بلکہ ان کے جانے کے بعد جو جج آئے ان کو دوبارہ سارا کیس سمجھ نہ پڑا اور اس لیے اس کیس کی آہ ابھی تک کوئی حتمی شکل نظر نہیں آ سکی اس کے علاوہ بوشہ بی بی کو استعداد دہشتگردی عدالت نے نو مئی سے متعلق بارہ مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آہ بوشہ بی بی کے اجانے سے ان کے عبوری زمانت کی جائے کیونکہ اس کیس میں ابھی آہ بوشہ بی بی کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی تو عبوری زمانت کے لیے درخواست پر فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی اے کے رینوہ شباز گل کے بھائی تو بازیاب ہو گئے ہے لیکن اسلامر ہائی کور نے کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے آہ جس میں ایک نئی بات سامنے آئیے کہ جز صاحب نے تحریری حکم نامے میں یہ لکھا ہے کہ جبری گمشدگی کی تمام ترزمیداری وزیراعظم اور کابینہ پر آئید ہوتی ہے اس لیے جو ہے مغوی کو بازیاب کرایا جائے تو یہ اس سے پہلے کہ یہ تحریری حکم نامہ ہمارے سامنے آتا آہ وزیراعظم نے یا حکومت نے یا کسی اور نے آہ غلام شبیل کو رہا کر دیا اور شباز گل کا بھائی تو اب گھر پہنچ کے موجل اوٹ رہا ہے اس کے علاوہ امریکی اخبار نے دعا کیا کہ حماس کے رہنمہ اسماعیل خانیہ کی شہادت کے بعد ایران نے متعدد فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو گرفتار کیا ہے تقریبا چومیس افسران کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں وہ گیسٹ آوس کے ملازمین بھی شامل ہے جہاں اسماعیل خانیہ مقیم تھے اس کے علاوہ ایرانی پاسدارنی انقلاب نے اسماعیل خانیہ کی شہادت سے مطلب تفصیلات جاری کی ہے جس میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ اسماعیل خانیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے مزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے اسے شارٹ رینج پروجیکٹ ٹائل کہتے ہیں اور اس میں سات کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا ہے ایرانی پاسدارنی انقلاب کے مطابق ایران کا بدلہ شدید ہو گا مناسب وقت جگہ اور طریقے سے ہم بدلہ لیں گے اسے پہلے ایک باہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسماعیل خانیہ جس کے ایسے اس میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر دو ماہ قبل ہی بم پہنچا دیا گیا تھا اور جو اسماعیل خانیہ کے زیر استعمال مہمار خانہ تھا اس کے تین قبروں میں یہ مواد نصب کیا گیا تھا لیکن پاسدارنی انقلاب نے اس کی تائید نہیں کی اور انہوں نے اگزامن کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ باہر سے ٹیک ہوا اور مزائل آکے اس امارت کے اندر لگا لیکن اس میں یقینی طور پر انہیں شک ہے کہ جو انٹرنل آہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ انوالو ہے تو اس لیے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے بنگلہ دیش حکومت نے جماعت اسلامی پر پبندی آئند کرنے کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی پبندی لگا دی ہے انسٹاگرام ٹک ٹاک واٹس ایپ اور یوٹیوب میں کئی مقبول اپلیکیشن جو ہے وہ بین کر دیے گئے ہیں آہ رپورٹ کے مطابق سوشل نیٹ ورک تک عوام کی رسائی کو محدود کر دیا گیا ہے بنگلہ دیش میں جو ملگیر ہنگامے ہوئے کچھ دن پہلے آہ کوٹا سسٹم کے خلاف اس میں تقریباً دو سو سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے اور دو ہزار سے زائد طلبہ اور لوگ گرفتار کیے گئے تھے تو رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر طلبہ تنظیم ملگیر مزاروں کا اعلان کر رہی ہے جس کے بعد شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے سوشل نیٹ ورک کو محدود کر دیا ہے اور ایک ہمارے آہ کے صرف ٹویٹر جو ہے آہ وہ بند کیا گیا ہے تو اس پر قیامت کا سما ہے تو جنہوں نے پربندی لگانی ہو وہ پھر ہیلے بھانے اختیار نہیں کرتے آہ بنگلہ دیش حکومت جو جس کی اکانومی کو ان آہ ہنگاموں کے وائس بہت نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بہت سخت قسم کے ایکشن لے رہے ہیں جس میں انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت کے اوپر پربندی بھی لگا دی ہے اس کے لئے تحریک انصاف کے سامق نائب صدر شیر افضل مروت جنہیں پارٹی نے نکال دیا اس کے حالے سے بھی آج عمران خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ جو خبر ادھر گرتش دی کہ پتہ نہیں ان کو نکالا گیا ہے نہیں نکالا گیا جو ان کے حالے سے نوٹیوکیشن جاری ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا وہ جالی ہے اب اطلاع یہ ہے کہ پیبل پارٹی نے شیر افضل زمان جو ہے وہ ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے پیبل پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے اچھا وہ ایک اور صاحب تھے جو کہہ رہے تھے مجھے ڈاکٹر نے دن میں باہر نکلنے سے منع کیا ہوا ہے خلیل اور رمان کمر صاحب آہ جب آہ ان کے ساتھ بلاتکار ہوا اور آہ ان کو خاتون نے اغواہ کیا اور ان کے ساتھ آہ ہنی ٹریم والا واقعہ پیش آیا اس کے بعد جب پورس کے ہمراہ انہوں نے پریس پارٹی تو کالا چشمہ لگا کر بیٹھے تھے وہ کہتے تھے میں دن کو باہر نہیں نکلتا آہ میں سب سے رات کو ملنے جاتا ہوں آج دن دہاڑے عدالت پہنچ ہوئے تھے کیونکہ آمنہ روج نے اپنی زمانت کی درخواست دائر کر رکھی تھی آہ جج ارشد نے اس کیس کی سماعت کر رہے تھے تو خلیل رمان کمر بغیر چشمے کے خود ہی پیش ہو گئے اور انہوں نے کہا ہے مجھے کل ہی پتہ چلا کہ ملجمہ نے زمانت دائر کی ہے آہ مجھے وکیل مقرر کرنے کے لیے مولت دی جائے تو دارد نے ان کو وکیل مقرر کرنے کی مولت دے کر کیس کی سماعت چھے اگز تک ملتوی کر دی ہے اور یہ وہ صاحب ہے جو آہ پہلے رات کو نکلنے 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 مشکل ہو رہا تھا اب یہ دن کو بھی نکل آئے ہیں مولانا شاہ احمد نورانی کے سابداد شاہ احمد نورانی نے دو ججوں کے اختلافی نوٹ کے اوپر تفسرہ کرتے ہو لکھا کہ اختلافی نوٹ کے بعد عمراندار ججز اور مائی لٹا والی کے پلے کچھ نہیں بچا ہے تو انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے تو انتہ کے لیے ترے آپ سے ملکات ہوتے ہیں اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں میں بہت خیال رکھیے ہیں